بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسمان عرشی یونیورسل پروپرٹی نیٹورک کے جانب سے لاہور سمارٹ سٹی کے ڈیلی ریٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں آج حاضر ہیں آج ڈیٹ ہے 28 مئی 2022 اور ٹائم ہوا ہے دن کے تقریباً گیارہ بجے کا اور ابھی جو میں آپ سے آن اپ ڈیٹ شیئر کر رہا ہوں لاہور سمارٹ سٹی میں اور باقی دیگر مارکٹس میں بھی ریٹس جو ہیں جو چل رہے ہیں سٹیبل چل رہے ہیں بائنگ کا بڑا اچھا ٹائم ہے کیونکہ ریٹس جو کافی نیچے ہیں ابھی اور بڑی مناسب ریٹوں پر بائنگ ہو رہی ہے تو لہٰذا ابھی جو آپ کو میں وجہ بتاتا چلوں تو اس کے پیچھے تین ریزن ہیں جو کہ ریٹس جو ہیں مارکٹ میں سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ تو ملکی حالات کی وجہ سے جو سیاسی صورتحال جو گمبیر تھی اور اس وجہ سے جو سورتحال ہوئی تھی تو مارکٹ جو ہے وہ تمام مارکٹیں جو ہے وہ لیبرٹی لینڈ ہو چاہے وہ اتحاد ٹاؤن ہو یا وہ وکٹوریا سٹی ہو ساری مارکٹس میں جو وہ سلو تھی تو دوسرا جو ہے اب اب کمنگ جو بجٹ آ رہا ہے جون میں اس کی بھی ریزن بنتی ہے تیسرا جو تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ ڈالر کا جو ہے وہ ریٹ انکریز ہونا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب معاشی استحقام نہ ہو اور ڈالر ریٹ میں اضافہ دن پہ دن دیکھنے میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مارکٹ پر اور اوورال جو ہے وہ معیشت پر اثر پڑتا ہے تو لہذا جو ابھی بائنگ کا ٹائم ہے جو ریٹ چل رہے ہیں وہ ہم آپ سے کوٹ کریں گے بائنگ اور سیلنگ کی رینج شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے اپنے پری لانچ ریٹ سے جو ریزنچل پانچ مرلا ایگزیکٹیو اٹھارہ لاکھ فالی فائل سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہوئی ہے پہلے اور اٹھارہ لاکھ فالی فائل میں جو بائنگ ریٹ ٹوئنٹی پرسنٹ فرس ٹرانسفر کے ساتھ ہوگا نو لاکھ روپے تک کی مارکٹ میں بک رہی ہے اتنے میں بائر مجود ہیں اور اگر آپ کوئی مارکٹ سے خریدنے نکلتے تو نو لاکھ نوی ہزار روپے تک میکسیمم ریٹ اس کا کوٹ ہو رہا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ فرس ٹرانسفر کے ساتھ اور اس میں نیگوشیٹ کر کے ریٹ کم بھی اور زیادہ بھی کروایا جا سکتا ہے بائنگ اور سیلنگ کا انیس لاکھ والی اوورسیز کی بھی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ کٹیگری واحد ایسی ہے کہ اوورسیز کی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ اس میں نکلنے میں دیکھنے میں آئی ہے انیس لاکھ والی جو ہے فائل آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار روپے تک اس کا منیمم بائنگ کا ریٹ ہوگا اور ساڑھے نو لاکھ روپے تک میکسیمم اس کا ریٹ جو ہے وہ سیلنگ کا چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹ آلموسٹ وہی چل رہے ہیں کچھ کچھ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کبھی ریٹ اپ سائیڈ پر چل جاتا ہے کبھی ریٹ تھوڑا ڈاؤن سائیڈ پر آ جاتا ہے اس کے بعد بات کریں دس مرلہ ایگزیکٹیو تین تیس لاکھ والی جو فائل ہے اس میں ساڑھے چودہ لاکھ روپے تک کا منیمم بائر موجود ہے اور پندرہ لاکھ اسی ہزار روپے تک کا میکسیمم سائلنگ کا ریٹ کوٹ ہو رہا ہے جس کے درمیان رہتے ہوئے آپ ایزیلی ٹریڈنگ اس کی کر سکتے ہیں اس کے بعد دس مرلہ اوورسیز چونتیس لاکھ والی جو فائل اس کی بات کروں تو چودہ لاکھ ستر ہزار روپے تک کا منیمم بائر موجود ہے اتنے میں آپ کی یہ بک جاتی ہے اور سولہ لاکھ روپے تک میکسیمم اس کا سیلر اویلیبل ہے جس میں یہ ٹریڈ ہو رہی ہے اور آپ ایزیلی اس میں نگوشیٹ کر کے ڈیل بنا سکتے ہیں ایک کنال اگزیکٹیو کی اگر بات کروں چوبن لاکھ والی جو فائل ہے ستائیس لاکھ روپے تک کا منیمم ریٹ اس کا بائنگ کا کوٹ ہو رہا ہے اور اٹھائیس لاکھ تیس ہزار روپے تک میکسیمم ریٹ کوٹ ہو رہا ہے ٹونٹی پرسنٹ فس ٹرانسفر کے ساتھ اور اس میں بھی جو ہے وہ ریٹ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انتیس لاکھ تک اپ سائٹ پر جو ریٹ گیا تھا بھی ریٹ جو وہ بڑے نارمل اور ریزنیبل چل رہے ہیں لہٰذا اس میں بھی بائنگ کا اچھا ٹائم ہے کم ریٹوں پر بائنگ کی جا سکتی ہے ایک کنال اوورسیز پچپن لاکھ والی کی بات اگر کروں تو چھبیس لاکھ اسی ہزار روپے تک اس کا منیمم ریٹ کوٹ ہو رہا ہے بائنگ کا اور اٹھائیس لاکھ روپے تک میکسیمم اس کا سیلنگ کا ریٹ کوٹ ہو رہا ہے جس کے درمیان رہتے ہوئے آپ نگوشیٹ کر کے ڈیل بنا سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھے ہمارے پری لانچ ریٹس جو کہ تین کٹیگریز میں آپ سے شیئر کی سیکنڈ ریٹس کی جانب بڑھیں گے اس میں سات مرلا اور بارہ مرلا کی ایڈیشن ہے ان کے ریٹس بھی شامل ہوں گے تو سب سے پہلے اس میں بات کر لیتے ہیں جو سب سے زیادہ ٹریڈ ہونے والی فائل ہے اکیس ساٹھ والی پانچ مرلا کی اس میں سات لگ اسی ہزار روپے تک اس کے درمیان رہتے ہوئے آپ اس میں ڈیل بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھا جائے تو اس میں شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے لیے اکیس ساٹھ والی فائلیں بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی ہیں اور ایک ٹرم ہوتی ہے سیلر فی سیلر فی کا مطلب ہے کہ جو فائل اوپن ہو اوپن کروالی گئی ہو تو سیلر اس سے بری زمہ ہو جاتا ہے تو وہ آگے آپ ایزیلی ٹریڈ کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ خریدو فروس بائنگ سیلنگ ٹریڈنگ کی غرض سے چل رہی ہوتی ہے اور پرانی فائلوں کا جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ لانگ ٹم میں فائدہ ہے اور اس کا جو ہے وہ آپ پوزیشن اور بیلٹنگ کے لحاظ سے جو ہے وہ اچھا گین حاصل کر سکتے ہیں پانچ مرلہ اوورسیز بائیس اسی والی فائل کے اگر بات کروں سات لکھ ستر ہزار روپے تک اس کے منیمم ریٹ کوٹ ہو رہا ہے بائنگ کا اور آٹھ لکھ بیس ہزار روپے تک میکسیمم اس کا ریٹ رہے گا سیلنگ کا جس کے درمیان رہتے ہوئے آپ اس میں نگوشیٹ کر کے ڈیل بنا سکتے ہیں بات کی جائے اگر سات مرلہ اٹھائیس بیس والی فائل کی تو اکیس ہاتھ کے بعد سب سے زیادہ ٹریڈ ہونے والی اٹھائیس لکھ بیس ہزار والی جو فائل ہے اس پہ پانچ لکھ نوے ہزار روپے تک کا منیمم اور منیمم اس کا بائنگ کی رین یہ رہے گی اور میکسیمم اس کا چھ لکھ چالیس ہزار روپے تک ریٹ کوٹ ہو رہا ہے مارکٹ میں اور سیلنگ کا ریٹ یہ جو کوٹ ہو رہا ہے اس میں بھی نگوشیٹ کر کے ڈیل آپ بنا سکتے ہیں اور ریٹ جو ہے وہ اٹھائیس بیس پہ خاص طور پر بہت مناسب اور اچھا چل رہا ہے ابھی جو ہے یہ سیلنگ کا وقت کم اور بائنگ کا وقت زیادہ ہے سات مرلہ اوورسیز انتیس پچھتر ڈیمانڈ ہے چھ لکھ روپے تک جو ہے بائنگ ریٹ اس کا کوٹ ہو رہا ہے ساڑھے چھ لکھ روپے تک میکسیمم اس کا سیلنگ کا ریٹ رہے گا اور اس میں بھی جو ہے آپ اوورسیز ایگزیکٹیو دونوں میں کسی بھی بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں زیادہ طرح ایگزیکٹیو کی ڈیمانڈ ہے اور دس مرلہ ایگزیکٹیو جو ہے سیکنڈ ریٹ میں ذرا ڈیمانڈ کم رہتی ہے فرسٹ ریٹ میں اور جو فرسٹ ریٹ ہے اس میں بھی چل رہی ہیں فائلیں انتالیس ساٹھ اس کا ریٹ تھا گیرہ لاکھ روپے تک کا مینیمم بائنگ موجود ہے مارکٹ میں اور بارہ لاکھ روپے تک میکسیمم اس کا سیلنگ کا ریٹ کوٹ ہو رہا ہے دس مرلہ اوورسیز چالیس اسی والی جو فائل ہے اس کی نصبہ تھوڑی کم ٹریڈ ہوتی ہے گیرہ لاکھ بیس ہزار روپے تک کا مینیمم بائنگ کا ریٹ کوٹ ہوگا بارہ لاکھ بیس ہزار روپے تک میکسیمم اس کا سیلنگ کا ریٹ کوٹ ہو رہا ہے بارہ مرلہ ایگزیکٹیو کی اگر بات کروں تر تالیس اسی والی جو فائل ہے ساڑھے دس لاکھ روپے تک کا مینیمم بائنگ کا ریٹ اس کا مل رہا ہے اور یہ ساڑھے گیرہ لاکھ روپے تک میکسیمم مارکٹ میں سیل ہو رہی ہے جس کے درمیان رہتے ہوئے آپ اس میں بھی ڈیل بنا سکتے ہیں بارہ مرلہ اوورسیس کی خاصی کم ڈیمانڈ ہے اور اس کی نسبت کم ٹریڈ ہوتی ہے پنتالیس لاکھ والی جو فائل ہے دس لاکھ اسی ہزار روپے تک کا مینیمم بائنگ موجود ہے اور گیرہ لاکھ اسی ہزار روپے تک میکسیمم اس کا بائنگ کا ریٹ ہے لیکن بارہ لاکھ روپے تک بھی ڈیمانڈ مارکٹ میں ہو رہی ہے اس کے بعد اگر میں آپ کو کوٹ کروں ایک کنال والی جو سیکنڈ ریٹ ہے اس میں چونسٹھ ڈسی اور چھ سٹھ لاکھ والی جو اوورسیس ہے دونوں کی ڈیمانڈ برابر کی ہے اور دونوں پہ جو ہے وہ ٹریڈنگ کافی زیادہ پاسٹ ہوئی ہے اور کافی زیادہ ان کے ریٹ جو ہے ایک دم انکریز بھی ہوئے تھے تو چونسٹھ ڈسی والی جو فائل ہے اس وقت دیکھا جائے تو اٹھارہ لاکھ روپے تک کا منیمم اس کا بائنگ کا ریٹ لگ رہا ہے اور انیس لاکھ بیس ہزار روپے تک میکسیمم اس کا سیلر اویلیبل ہے جس میں آپ رہتے ہوئے آپ اس کی ڈیل کر سکتے ہیں اور ایک کنال اوورسیس 66 لاکھ والی جو فائل ہے انیس لاکھ تیس ہزار روپے تک منیمم اس کا بائر موجود ہے اور بیس لاکھ تیس ہزار روپے تک میکسیمم اس کی سیلنگ کی رینج رہے گی جس میں آپ نگوشیٹ کر کے ڈیل کہیں بھی بنا سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھے سیکنڈ ریٹ اس میں ایک کنال کی بھی خاصی ڈیمانڈ ہے اور پانچ مرلہ کی اور سات مرلہ کی ڈیمانڈ جو ہے اس میں زیادہ ہے تو ان کے بعد ہم چلیں گے اپنے فریش ریٹس کی جانب جو کہ 10% کے ساتھ بوکنگ ہو رہی ہے اور آپ ایزیلی اس میں فریش بوکنگ کروا سکتے ہیں بینا ریسیل کا خرچہ دیئے اس میں آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں 10% کے ساتھ پانچ مرلہ اگزیکٹیو چھبیس پچاسی والی جو فائل ہے اگر آپ کے پاس اوپن فائل آپ کے کوٹے میں کسی کے پڑی ہے اور وہ آپ بیچنا چاہتے ہیں تو چھے لاکھ روپے تک منیموم اس کا بائنگ کا ریٹ لگ رہا ہے اور سیلنگ کا ریٹ اس کا جو کوٹ ہو رہا ہے وہ ساڑے چھے لاکھ روپے تک مارکیٹ میں بتایا جا رہا ہے سات مرلہ کی بات کروں تو جو اگزیکٹیو چونتیس نوے والی جو فائل ہے چار لاکھ اسی ہزار روپے تک کا منیموم اس کا بائنگ موجود ہے اور پانچ لاکھ تیس ہزار روپے تک میکسیموم اس کا سیلنگ کا ریٹ ہوگا اور جو میں یہ ریٹ سے فریش کے بتا رہا ہوں اس میں اوورسیز کے بھی ریٹ جو ہیں وہ سیم رہیں گے یہی ریٹ کوٹ ہوں گے اس کے بعد دس مرلہ اگزیکٹیو کی اگر بات کروں فورٹی نائن فورٹی فائیو والی جیسے فائل ہے سات لاکھ روپے تک کا منیموم بائنگ کا ریٹ اس کا کوٹ ہو رہا ہے اور سات لاکھ ساٹھ ہزار روپے تک میکسیموم اس کا ریٹ کوٹ ہو رہا ہے سیلنگ کا جس کے ذرے میں ہم رہتے ہوئے آپ ایزیلی اس میں دیل بنا سکتے ہیں بارہ مرلہ اگزیکٹیو کی ڈیمانڈ جو ہے وہ دس مرلہ سے کم ہے جیسا کہ سات مرلہ کی ڈیمانڈ پانچ مرلہ سے کم رہتی ہے اسی طرح بارہ مرلہ کی جو ہے وہ دس مرلہ سے ڈیمانڈ کم ہوتی ہے چھے لاکھ بیس ہزار روپے تک کا منیموم بائنگ ریٹ اس کا کوٹ ہو رہا ہے چوون پچھس والی فائل کا اور چھے لاکھ اسی ہزار روپے تک میکسیموم اس کا ریٹ کوٹ ہو رہا ہے سیلنگ کا جس کے میں رہتے ہوئے آپ ڈیل اس میں کہیں بھی بنا سکتے ہیں اس میں ایک کنال جو فریش ریٹ ہے اس کی خاصی ڈیمانڈ ہے اور کافی زیادہ ٹریڈ ہوئی ابھی تک چل رہی ہے اس میں بھی ریٹ سا بھی تھوڑے سے سٹیبل ہیں کم دیکھنے میں آئے ہیں اور اب بکنگ کروا سکتے ہیں اس میں اسی پچاس والی جو فائل ہے چودہ لاکھ دس ہزار روپے تک کا منیموم سے منیموم اس کا بائر لگ رہا ہے اتنے میں آپ کی یہ بک جاتی ہے اور چودہ لاکھ پچاسی ہزار روپے تک میکسیموم ریٹ کوٹ ہو رہا ہے اس کا سیلنگ کا جس میں رہتے ہوئے آپ ڈیل کر سکتے ہیں اور یہ ریٹس جو ہیں انڈیکیٹیوز ہیں اس میں یہ ریٹس جو ہیں وہ فکس نہیں ہوتے ابھی جیسے ابھی دوپہر کا تک یا شام تک ریٹس اگر یہ چلیں گے کوئی ریٹ میں چینجنگ بھی آ سکتی ہے جو کہ اگلے دن اپ ڈیٹ کر دی جائے گی اس کے بعد ہماری رہ گی ہے جی چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کمرشل کی کڈیگری اس پہ بات کر لیتے ہیں چار مرلہ ریسیل ایکزیکٹیو جو ہے ایٹی نائن ففٹی والی جو فائل ہے سب سے زیادہ یہ کمرشل میں ٹریڈ ہو رہی ہے اور کافی زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے مارکٹ چار مرلہ کمرشل پہ اور پانچ مرلہ ایکیز سارٹ پہ تو چار مرلہ ریسیل جو ہے وہ باون لاکھ روپے تک کا منیمم بائر اس کا موجود ہے مارکٹ میں اتنا ریٹ لگ رہا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ کے ساتھ اگر جو فائل ہے یا سیلر فی فائل ہے ٹوئنٹی پرسنٹ پرسنٹ ٹرانسفر کے ساتھ تو اتنا ریٹ ہوگا اگر کوئی سیکنڈ ٹرانسفر یا ون ڈیو یا کوئی اس طرح کی ہوتی ہے فائل تو اس پہ یہ ریٹ اس سے کم ہو جائے گا باون لاکھ روپے تک کا منیمم بائر موجود ہے اور ساڑھے تریپن لاکھ روپے کا میکسیمم اس کا سیلر اویلیبل ہے اتنے میں یہ کوٹ ہو رہی ہے مارکٹ میں چار مرلہ ریسیل اوورسیز کی بات کروں تو ففٹی تھاؤزن کے فرق سے چورانوے پچاس والی فائل ففٹی ٹو ففٹی کی جو ہے وہ بائنگ کا ریٹ رہے گا اور ففٹی فور لیک روپیز یعنی چوون لاکھ روپیز کا سیلر موجود ہے اور سیلنگ کا ریٹ یہ کوٹ ہوگا اس کے بعد آٹھ مرلہ ریسیل ایگزیکٹیو کی بات کی جائے تو سیونٹی نائن لیک روپیز انہسی لاکھ روپیز انہسی یہ بک جاتی ہے ٹوینٹی پرسنڈ یا ٹین پرسنڈ کے ساتھ اگر فائل ہو تو اور اکاسی لاکھ پچاس آزار روپے تک آپ دیکھیں گے کہ اس کا کشن جو ہے اس میں اس میں کافی زیادہ وائیڈ رینج ہے کیونکہ اس کے ریٹس جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے آٹھ مرلہ کی کافی زیادہ آن ہے اس لیے اس پہ جو ہے وہ دھائی لاکھ روپے تک جو ہے وہ رہے گا سیونٹی نائن لیک روپیز سے سے لے کر ایٹی ون ففٹی تک اس کا جو ہے وہ ریٹ ہوگا بائنگ اور سیلنگ کا اور آٹھ مرلہ ریسل آور سیز پچاس آزار کے فرق سے سیونٹی نائن ففٹی سے لے کر ایٹی ٹو تک مینمم اور میکسیمم بائنگ اور سیلنگ کا ریٹ رہے گا تو ناظرین یہ تھی ہمارے آج کے ریٹس آن کے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا تینک تینکیو سو مچ اللہ حافظ